بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس آج ہم لوگ پیتھو فیزیولوجی کا یونٹ ون سٹارٹ کریں گے پیتھو فیزیولوجی ٹو کا وہ ہے جنیٹک ڈس آرڈرز تو یہ وہ ورہ ڈس آرڈرز ہوتی ہیں جو کہ جنیٹک ہوتے ہیں یعنی کہ پیرنٹس سے آف سپرنگ میں وہ جو ہیں ڈیزیزیز چلی جاتی ہیں اس کو ہم لوگ جنیٹک ڈس آرڈر کہتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس چپٹر میں ہم لوگ کیا کیا پڑھیں گے تو اس کے اوبجیکٹیوز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اوبجیکٹیوز یعنی کہ آپ جب انڈ ہوگا چپٹر کا تو اس چپٹر میں ہم کون کون سے اوبجیکٹیوز کلیر کریں گے تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا ہے دیفرنشیئٹ بیٹوین جنیٹک اینڈ کونجینیٹل ڈس آرڈرز تو جنیٹک ڈس آرڈرز اور کونجینیٹل ڈس آرڈرز کے درمیان ڈیفرنس ہمیں پتہ چل جائے گا ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ جنیٹک ڈس آرڈرز جو ہوتے ہیں پیرنٹ سے آف سپرنگ میں ہوتے ہیں کونجینیٹل ڈس آرڈرز وہ کلی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بائی برث ہوتے ہیں پیدا ہوتے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان کو کونج جنیٹل ڈیسورڈر ہے جیسے کہ ہی رنگ کا پروبلم تو اس کے علاوہ نیکس ہمارے پاس ابجیکٹیو ہے define the following terminologies related to genetic disorders triisomy, monosomy, polysomy نیکس ہمارے پاس ابجیکٹیو ہے discuss the chromosomal defects with special emphasis on aneuploidy نیکس ہمارے پاس کونسے ابجیکٹیو سے discuss the pathophysiology and the clinical manifestation of the following genetic disorders disorders ہمارے پاس ہے down syndrome, turner syndrome, client filter syndrome تو یہ ہمارے تمام ابجیکٹیو تھے تو اب ہم چپٹر پہ چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس تھا congenital disorder تو congenital disorders are also known as congenital abnormalities, congenital malformations اور birth defects congenital disorders ہمارے پاس congenital abnormalities بھی کہلاتی ہیں اور congenital malformations بھی کہلاتی ہیں اور birth defects یعنی پیدائشی طور پہ جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں they can be defined as structural or functional anomalies for example metabolic disorders that occur during intrauterine life and can be identified currently at birth or sometimes may only be detected later in infancy such as hearing defects تو یہ ہم لوگ structural اور functional anomalies بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ metabolic disorder بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں جو کہ intrauterine life میں ہوتا ہے intrauterine life کا مطلب یہ ہے کہ جب بیبی جو ہوتا ہے وہ uterus میں ہوتا ہے وہاں پہ جو اس کو disorder ہو جائے congenital disorder اس کو ہم کہتے ہیں یہاں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ برت کے وقت کچھ problems ہوتے ہیں جو بعد میں یا اس کے کچھ عرصہ بعد جو ہے آپ کو پتا چلتے ہیں کہ ہاں یہ بیبی جو ہے وہ اس disorder سے پیدا ہوا ہے تو اس کو ہم لوگ congenital disorder کہتے ہیں تو یہاں پہ hearing defects کو کہا گیا ہے hearing defects بھی آتے ہیں تو اس کو بھی ہم congenital disorder میں ہی لے کے آئیں گے broadly congenital disorders refers to the existence at or before birth تو ویسے جو ہے congenital جو ہے اسی چیز سے تعلق رکھتا ہے کہ کوئی چیز ہونا یا وہ برت کے وقت ہونا پیدائش کے وقت ہونا یا پیدائش کے بعد تو disorders کے ساتھ اس لیے لگا دیا گیا ہے تو اس کا اب مطلب change ہو گیا ہے تو مطلب پیدائشی جو disorders ہوتی ہیں diseases ہوتی ہیں یا problems جس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ congenital disorders کہتے ہیں congenital disorders are present from birth and hereditary disorders are transmitted from parents to their children through the genes congenital disorders جو ہوتے ہیں وہ ہمیں birth سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کو congenital disorder ہے اس کے علاوہ hereditary disorders hereditary disorders کا مطلب ہے کہ وہ disorder transmit ہوا ہے parents سے اس کے چیلرن میں genes کی وجہ سے congenital disorders can be defined as structural or functional anomalies جس کو ہم پہلے discuss کر چکے ہیں that occur during intrauterine life یعنی کہ جب baby uterus کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پہ جو اس کے اندر کوئی disorder ہو جائے تو اس کو ہم لوگ congenital disorder بھی کہتے ہیں also called birth defects congenital anomalies or congenital malformations these conditions develop renally and may be identified before or at birth or later in life congenital disorder وہ disorder ہوتے ہیں جس میں برت کے وقت پتا چل جاتا ہے کہ اس کو کوئی disorder ہے یا پھر برت کے کچھ عرصہ بعد پتا چل جاتا ہے یا تھوڑا مزید آگے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پتا چل جاتا ہے کہ یہ برت کے وقت اس کو disorder تھا تو اس کو ہم لوگ congenital disorder کہیں گے ہنڈرڈز اور تھاؤزنڈز میں ڈیتھ سوتی ہیں بچوں کی یعنی کہ مر جاتے ہیں وہ بچے اس disorder کی وجہ سے ہواہیور the true number of cases may be much higher because statistics do not often consider terminated pregnancies and still births some congenital disorders can be treated with surgical and non-surgical options such as glift lip and palate club foot and hernias تو بہت سارے ایسے congenital disorders ہیں جو کی treat ہو سکتے ہیں یا تو surgical یا پھر non-surgical طریقے سے تو اس میں ہمارے پاس کون 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 disorder ہیں جیسے cliff lip جیسے کہ cliff lip کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ ہونٹ جو ہے وہ درمیان سے cut ہوا ہوتا ہے and palate جو ہوتا ہے وہ بھی درمیان سے cut ہوتا ہے club foot club foot مطلب پیر جو ہے وہ اندر کی طرف مڑے ہوئے ہیں and hernias تو یہ تمام سرجیکل اور non سرجیکل طریقے سے treat کیے جا سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کی pictures بھی دکھاؤں گی تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا اگر آپ پہلی picture میں دیکھیں تو پہلی picture میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ cliff pallet ہے pallet جو ہے ہمارے پاس جو third picture ہے اس میں آپ clip lip نظر آ رہا ہوگا پہ ایک چھوٹی سی information آپ کو دینا چاہوں گی میں آپ کو کہ ہمارے پاس دو قسم کی terminologies چیز ہوتی ہے ligament اور tendon بہت سارے students کو اس میں بہت زیادہ problem ہوتا ہے ligament کون سا ہوتا ہے اور tendon کون سا ہوتا ہے کہیں others including heart defects neural tube defects and down syndrome can cause lifelong impacts اور بہت سارے congenital disorder جس میں heart کے اندر کوئی problem آ جاتا ہے neural tube neural tube کے اندر کوئی problem آ جاتا ہے یا down syndrome جس کو آگے جا کے discuss کریں گے اس طرح کی جو problem آ جائیں congenital disorder میں یعنی کہ آپ کو شروع سے بہت سے پرابلم آ جائیں تو یہ life long بھی ان کے اثر رہتے ہیں زندگی کے لمبے عرصے تک ان کے اثر آپ کے ساتھ رہیں گے and estimated 240,000 newborns die worldwide within 28 days of birth every year due to congenital disorders congenital disorders cause 170,000 deaths of children between the age of one month and five years اس disorder سے تقریبا پوری دنیا میں 240,000 جو ہیں نئے بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں 28 days کے اندر ہی اگر ان کو congenital disorder ہو گیا ہے تو 28 days میں ہی ان کی death ہوئی ہے اس کتنی ریشو ہے 240,000 ہے اس کے بعد جو بچے one month سے لے five years تک جو ہوتے ہیں ان میں اگر congenital disorder ہے تو وہ بھی ان کی death ہو جاتی ہے تو اس میں کتنی ریشو ہے 170,000 جو ہے اس کی ریشو ہے یہاں پہ سب سے زیادہ ریشو بچوں کی ریشو ہے یعنی کہ پہنے 28 days میں زیادہ deaths ہو جاتی ہیں بچوں کی جن کو congenital disorder ہو جائے congenital disorders can contribute to long term disability long term بھی ہو سکتے ہیں which takes a significant tool on individuals families جس کے اپنے اوپر بھی اثر ہوتا ہے family کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے جو کو health provide کرتے ہیں ان کو بھی اثر ہوتا ہے اور society میں بھی اس کا بہت ہے genetic disorder جو ہے parents سے off spring میں آتے ہیں لیکن یہاں پہ definition بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ genetic disorder ایک ایسی disease ہوتی ہے جو DNA کا sequence ایک ہوتا ہے normal sequence اس سے تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی پارٹ ایسا ہوتا ہے جس DNA کا جو sequence ہے وہ change ہو جاتا ہے جس کے بعد جو disorder ہوتا ہے اس کو ہم لوگ genetic disorder کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس wilson disease ہے یا thales جیسے جیسے genetic disorders can be caused by a mutation in one gene monogenic disorder by mutations in multiple genes multifactorial inheritance disorder by a combination of gene mutations and environmental factors or by damage to chromosomes change in the number or structure of entire chromosomes the structures that carry genes یہ پہ جو کہانی لکھی ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ genetic disorders جو ہوتے ہیں اگر ایک gene کے اندر mutation ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اگر multiple genes کے اندر mutations ہو جائیں اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اگر gene کی جتنی بھی mutations ہوں وہ combine ہو جائیں آپس میں تب بھی ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے جب chromosome کے اندر damage کس طرح سے ہو سکتا ہے جو chromosome کے number ہوتے یا تو اس میں changing آ جائے گی یا پھر اس کا structure ہے وہ تھوڑا سے تبدیل ہو جائے جو کہ gene کو carry کرتا ہے اس کی وجہ سے genetic disorder ہو سکتے ہیں اگر of genetic disorders wilson disease and thalassemia تو wilson disease اور thalassemia جو ہیں وہ اس کی examples ہے genetic disorders کی wilson disease is a rare genetic condition that affects about one in thirty thousand people wilson disease ایک بہت rare ہے بہت کم ہے genetic condition جو کہ effect اس طرح سے کرتی ہے تقریبا thirty thousand people میں سے کسی ایک کو یہ effect کرے گی اور اس کے بعد ہے about hundred thousand babies worldwide are born with severe forms of thalassemia each year اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیبیز جو ہیں وہ thalassemia سے ہر سال کتنے بیبیز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جن کو thalassemia ہوتا ہے one hundred thousand تو یہ بھی ہمارے پاس genetic disorder ہی ہو جن is a carrier which is sometimes called thalassemia trait ایک بچہ جو کہ inherit کر لیتا ہے یعنی کہ ایک اپنے اندر mutated جن جو ہے اپنے پیرنٹ سے لے لیتا ہے اس کو ہم لوگ carrier کہیں گے اور بعض وقت وہ کیا کہے وہ والا trait جو اس نے پیرنٹ سے لیا ہے اس کو ہم لوگ telassemia trait کہیں گے یہاں پہ ہم لوگ structure دیکھ لیتے ہیں کروموسوم کا تو ہمارے پاس structure میں دیکھیں بلکل center پہ centromere ہے اس کے علاوہ اگر اوپر آرم آپ دیکھیں تو چھوٹا ہے تو اس کو شورٹ آرم کہیں گے نیچے والا آرم جو ہے بڑا ہے تو اس کو ہم لوگ long آرم کہیں گے long آرم کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں sister chromated لکھے ہوئے ہیں یعنی کہ دونوں ہمارے پاس جو اس کے arms ہوتے ہیں یہ sister chromated کہلاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کروموسوم کا شروع والا part ہے اس کو ہم لوگ telomere کہیں گے یہ ان کے نام پیرز آف کروموسوم 4 آر ٹوٹل آف 46 کروموسوم کہ ہماری بوڈی کا ہر سیل اپنے اندر 23 پیرز کروموسوم کے رکھتا ہے جو اگر ہم ٹوٹل کریں تو ہمارے پاس 46 کروموسوم ہو جاتے ہیں ہاف اپ کروموسوم کم فرم آور مدر اور ہاف کروموسوم کم فرم یعنی کہ آدھے کروموسوم جو ہوتے ہیں وہ مدر سے آتے ہیں اور آدھے کروموسوم فادر سے آتے ہیں تب جا کر 46 بن جاتے ہیں جو 22 پیرز کروموسوم کے ہوتے ہیں وہ آٹوسوم کروموسوم کہلاتے ہیں اور جو 23 پیر بچ جاتا ہے وہ ہمارے پاس سیکس کروموسوم کہلاتا ہے یعنی کہ یا وہ X ہو گا یا پھر وہ Y ہو گا یعنی کہ ٹوٹل کروموسوم ہوتے ہیں اس کا نمبر ہے 46 ہوتا ہے یعنی کہ 46 کو اگر ہم روک پیر میں دیکھے تو 23 پیر ہوتے ہیں ھولڈنگ ان اسٹیمیٹی ٹوٹل آف 20 تاؤزن تو 25 تاؤزن جینز اب ان کے اندر جو ہے کتنے جینز پائے جاتے ہیں جو ہمارے پاس کروموسوم ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس تقریبا تقریبا 20 تاؤزن سے لے کے 25 تاؤزن تک جینز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں ہماری باڈی کو جو بھی انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے اس کو بڑا ہونے کے لیے تو وہ تمام انفرمیشن معلومات وہ کروموسوم کے ذریعے ہی ملتی ہے ایچ کروموسوم کنٹین تاؤزن آف جینز بچ میک پروٹین در ڈائریک باڈی ڈیویل مین گروت اور کیمیکل جو کروموسوم ہوتے ہیں اس کے اندر جینز پائے جاتے ہیں اور وہ تمام جینز کیا کرتے ہیں مل کے پروٹین کو بناتے ہیں اور جب پروٹین ہوتی ہے پروٹین کس کس میں مدد دیتی ہے باڈی کی گروت میں مدد دیتی ہے ڈیویل میں مدد دیتی ہے اور باقی جو کیمیکل ریاکشنز ہماری باڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ مدد کرتا ہے نیکس ہمارے پاس ہے بہت ساری کروموسوم ہماری باڈی میں ہو سکتی ہیں یا تو وہ نمیریکل ہوں گی یا پھر وہ سٹرکچرل ہو سکتی ہیں نمیریکل abnormalities are whole chromosomes either missing from or extra to the normal pair نمیریکل abnormalities میں یہ آتا ہے کہ جو کروموسوم ہیں یا تو وہ missing ہیں یا پھر وہ extra ہو گئے ہیں نمیریکل abnormalities کہیں گے یعنی کہ اس کے نمبر میں کوئی defect آ گیا ہے when part of an individual chromosome is missing ایک extra switch to another chromosome اور turn upside down structure abnormalities میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے پاس chromosome ہے اس کا پورا ایک part miss ہو گا وہاں سے یا پھر کوئی extra part لگ جائے گا ساتھ گے یعنی کہ اس کے structure میں کوئی changing آ گئی ہے numerical کا مطلب ہوتا ہے اس کے number میں کوئی changing آ گئی ہے structural میں اس کے structure میں اس کے دکھنے میں کوئی نہ کوئی آ گئی ہے structural chromosomal abnormalities structural chromosomal abnormalities results from breakage and incorrect rejoining of chromosomal segments a range of structural chromosomal abnormalities result in disease the four main types of structural chromosomal abrasions are deletion duplication inversion and translocation structural chromosomal abnormalities جو ہوتی ہیں وہ اس کیسے ہوتی ہے یا تو پھر chromosom کے اندر کوئی breakage ہو گیا ہے یا پھر incorrectly وہ join ہوا ہے chromosom تو اس کی وجہ سے بھی structural abnormalities ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ڈیزیز ہو جاتی ہے four main types of structural chromosomal abnormalities ہوتی ہیں deletion duplication inversion and translocation chromosomal abnormalities can occur as an accident when the egg sperm is formed or during the early development stages of the foetus chromosomal abnormalities تب ہو جاتی ہیں جب ہمارے پاس ایک sperm ہو رہا ہو اس کے اندر کوئی نہ کوئی problem ہو جائے تو اس کو chromosomal abnormalities کہیں گے یا فیٹس بن رہا ہوتا ہے تو اس کے شروع شروع والے stages ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی development میں کوئی اگر defect آجائے تو اس کو chromosomal abnormalities کہیں گے the age of the mother and current environmental factors میں play a role in the occurrence of genetic errors genetic disorders genetic disorder اس وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو mother ہے اس کی age کا problem ہو سکتا ہے یا age بہت کم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور بہت سار environmental factors میں کردار ادا کرتے ہے genetic disorders ہونے میں کروموسومal abnormalities can have many different defects depending on the specific abnormality for example an extra copy of chromosome 21 causes down syndrome trisome اس کو کہیں گے کروموسومal abnormalities کے مختلف قسم کے defects ہو سکتے ہیں اس کی اپنی abnormality کی وجہ سے کہ کون سی abnormality ہویا کروموسوم کی کون سی جگہ پہ کون سا problem ہوا ہے جیسے کہ اس کے example یہاں پہ لے لی گئی ہے اس کے اگر کوئی ایکسٹرا copy ہو جائے تو اس کو ہم لوگ down syndrome کہیں گے اور down syndrome کو trisome 21 بھی کہہ سکتے ہیں trisome کا basically مطلب ہوتا ہے three copies of development اگر chromosomal abnormalities ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں miscarriage ہو سکتا ہے یا پھر بیماری ہو سکتی ہے یا problem ہو سکتی ہے growth میں یا development میں یعنی کہ آپ grow کر رہے ہیں اس میں problem ہو سکتی ہے اگر development ہو رہی ہے اس میں problem ہو سکتی ہے یا پھر آپ کو کوئی ڈیزیز ہو جائے گی یا پھر کوئی miscarriage بہت ساری ہوتی ہے لیکن اس میں بہت کومن ہے وہ anupli ڈی ہے anupli ڈی میں بیسی کیا ہوتا ہے کہ chromosome جو ہوتا ہے اس کا number ہوتا ہے یا تو وہ extra ہو جاتے chromosome یا پھر وہ کم ہو جاتے ہیں chromosome تو اس کو ہم لوگ anupli disorder ہوتا ہے کوپی آف kromosome بہت سارے لوگ جن کو anupli ڈی ہو جاتی ہے ان کے اندر 3 copies ہو جاتی ہیں kromosome کی جب کی ہونی ایک چاہی kromosome کی ڈاؤن سنڈروم is probably the most well known example of a kromosome anupli ڈاؤن سنڈروم ہے اس کی بہت زیدہ example سنڈروم بہت ہی اچھی example ہے kromosome anupli کی تو اب آپ کہیں کہ ڈاؤن سنڈروم کیا ہوتا ہے یہ ڈیزیز ہوتی ہے اس کو آگے چل کر ڈسکس کریں گے اس پہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے آنکھوں کے سامنے بچے anupli kromosome کی ڈیزیز کے ساتھ سنڈروم 47 اور XXY کلائن فیلٹر سنڈروم تو یہ بھی ہمارے پاس تمام جو ترنر سنڈروم ہے اس کو آگے ڈسکس کریں گے ہم لوگ کلائن فیلٹر کو بھی اور ڈاؤن سنڈروم کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو اب ہم ڈاؤن سنڈروم کو تو وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں ڈاؤن سنڈروم is a condition in which a person has an extra chromosome تو ڈاؤن سنڈروم ایک condition ہوتی ہے جس میں جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر chromosome extra ہو جاتا ہے یعنی کہ جتنے normal ہوتے ہیں اس سے extra ہو جاتے ہیں یا ایک ایک ہو جاتی ہے کسی بھی chromosome کی اس کو medical term میں trisomy کہیں گے یعنی کہ extra copy مطلب 2 copy بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ 3 میں ہوتی ہیں trisomy یعنی 3 copies of chromosome down syndrome is also referred to as trisomy 21 down syndrome 21 is this problem is problem this extra copy changes how the baby's body and develops which can cause both mental and physical challenges for the body جب extra copy ہو جاتی ہے chromosome کی تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے کہ جو baby ہوتا ہے اس کی body بہت اثر ہوتا ہے اس کی body کی development میں اور اس کی brain کی development میں بہت اثر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ baby کیلئے نہ physical چیلنج بن جاتا ہے زندگی میں جینا ایک اس کے لئے physical چیلنج نہیں ہوتا بلکہ mentally بھی بن جاتا ہے تو اس کے لئے دونوں چیلنجز آجاتے ہیں physically اور mentally طور پہ بھی اس کو life کرنے میں چیلنج آجاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ڈاؤن syndrome کے چائل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو first picture اس کی ایسی ہے تو دیکھیں اس میں جو میں آپ کو appearance بھی بتاؤں گے کہ ان کے physical appearance کیسی ہوتی ہے جہاں پہ میں آپ بتاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ babies ایک جیسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا IQ level ہوتا ہے یعنی ان کی intelligence جو ہوتی ہے وہ بہت low ہوتی ہے مائل سے low کی طرف جا رہی ہوتی ہے یعنی کہ زیادہ high intelligent لوگ نہیں ہوتے یہ لوگ ٹھیک آپ یہ پہلی picture دیکھیں اور دوسری picture same babies نظر آ رہے ہوں گے یعنی ان کی شکلیں ملتی جلتی ہوتی ہیں اب ان کے اندر جو ہوتی ہے physical appearance وہ کیسی ہوتی ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ physical appearance ہوتی ہے ان کا flat face ہوتا ہے especially nose bridge ہوتا ہے نوز bridge پکچر میں دیکھیں اور اس پکچر میں دیکھیں اس کے nose کے اوپر جو سیدھا جا رہا ہے جیسے کہ bone نظر نہیں آرہی ہوگی اس طرح سے ہے second چیز یہ almond shape eyes slant up ان کی eyes جو ہوگی بلکل ایسے لگے جیسے بادام ہیں اور یہ اوپر کے طرف اٹھی ہوئی ہوں گی اگر آپ دیکھیں تو third چیز ہے short neck آپ دیکھ سکتے next جو ہیں ان کی short ہیں ان کی گردن بہت چھوٹی ہوگی small ears ہوں گے tongue stick out of the mouth جو بان جو ہے وہ مو سے باہر اس طرح سے نظر آ رہی ہوگی اور چھوٹے ہی ہاتھ پیر بھی ہوں گے یہاں پہ دکھائی نہیں دی رہا پیچرز میں لیکن ان میں یہ appearance ان کی ایسے ہوتی ہے اور iris جو ہوتا ہے جو آنکھ کلر پارٹ ہوتا ہے اس کو آئرس کہتے ہیں تو وہاں پہ white sports ہوں گے ان کی آنکھوں کے اور fingers کے بہت چھوٹی fingers ہوں گی اور pink کلر کی ہوں گی جو کہ thumb کی طرف تمام fingers جھکی ہوئی ہوں گی اور مطلب ان کے اور height ان کی چھوٹی ہوگی جیسے کہ normal children میں ہوں گی اس طرح سے نہیں ہوتی بلکہ چھوٹی height ہوتی ہے اور اس طرح سے لگتا بڑے انسان ہے height چھوٹی ہوتی ہے لیکن دکھنے میں بڑے بڑے انسان جو ہوتے ہیں ویسے لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ موہ جو نیکس ہے even تو people with down syndrome might act and look similar each person has different abilities یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ دکھتے اور حرکتے ایک جیسی کرتے ہیں down syndrome میں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان میں کچھ abilities کچھ خاصیت ہوتی ہے دوسروں سے تو people with down syndrome children تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس طرح سے بولتے ہیں کہ ان کا IQ جو ہے وہ بہت زیادہ مائلڈ سے لوگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے مدلہ میڈیم سے لوگ کی طرف اتنا IQ لیول ہوتا ہے اور جس طرح نارمل بچے بہت تیزی سے بات کرتے ہیں کے بارے میں بتایا تھا کہ a flattened face especially the bridge of the nose almond shaped eyes that slant up a short neck small ears a tongue that tends to stick out of the mouth teeny white spots on the iris colored part of the eye small hands and feet a single line across the palm of the hand palmer crease یعنی کہ جو ہتھیلی ہوتی ہے اس کے درمیان ایک single line جو ہوتی ہے وہ appear ہو رہی ہوتی ہے small pinky fingers that sometimes go toward the thumb poor muscle tone and loose joints shorter in height as children and adults تو یہ physical appearance کی تمام باتیں تھی جو کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جب میں نے بیو کو سامنے رکھا تھا آپ کے اور آپ کو یہ سارا explain کیا تھا each year about six thousand babies born in the united states have down syndrome this means that down syndrome occurs in about one in every seven hundred babies تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو USA ہے اس میں ہر سال down سن روم سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی مقدار six thousand تک ہوتی ہے یعنی کہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں down syndrome سے تو اس کا مطلب ہے down syndrome کتنے لوگوں میں ہو سکتا ہے تقریبا one seven hundred babies میں سے ہر ایک baby کو ہو سکتا ہے causes and risk factors researchers know that down syndrome is caused by an extra chromosome but no one knows for sure why down syndrome occurs and how many different factors play our role risk factors کے بات کی جائے تو researchers اس بات کو جانتے ہیں کہ down syndrome ایک chromosome extra ہو جاتا ہے تب ہی down syndrome ہوتا ہے لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ down syndrome کیوں ہوتا ہے اور کتنے factors جو ہیں وہ اس میں آہم کردار ادا کرتے ہیں down syndrome کو ہونے کے لئے one factor that increases the risk for having a baby with down syndrome is the mother's age تو risk factors میں ایک factor جو ہے وہ mother's کا بھی آجاتا ہے کہ mother کی age کتنی ہے یا تو 35 years کی ہے تو mom بنی ہے یا پھر ومن who are 35 years or older when they become pregnant are more likely to have a pregnancy affected by down syndrome than women who have become pregnant at a younger age however the majority of babies with down syndrome are born to mothers less than 35 years اور پاس وکار ایسا بھی ہوتا ہے 35 years سے کم عمر میں ہی وہ مدرز بنی ہے تو اس میں بھی بیبیز پیدا ہوتے ہیں ڈاؤن syndrome کے لیکن زیادہ تر 35 years سے زیادہ ہوتی ہیں اب یہاں پہ کم عمر میں اس لئے کہا گیا ہے کہ ڈاؤن syndrome ہونے کے chances ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ birth جو ہے ومن لے ہوتی ہے اس وجہ سے تو اس میں ہم لوگ diagnostic test کون سا کریں گے تو کچھ diagnostic test ہے یہاں پہ تو 3 diagnostic test ہیں جو کہ ہم کریں گے اس کو چیک کرنے کے لئے کہ پیشن کو ڈاؤن syndrome ہے کہ نہیں ویسے تو ان کو دیکھ کے ہمیں بہت ساری information مل جاتی لیکن diagnostic test کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کریں گے cvs chronic willius sampling examines material from the placenta chronic willius sampling is a form of parental diagnosis done to determine chromosomal and genetic disorders in the fetus تو جو ہمارے پاس cvs ہے یعنی chronos willius sampling اس میں کیا کرتے ہیں کہ material کو placenta سے لیا جاتا ہے اور placenta سے لیا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کے اندر دیکھا جائے کہ chromosome کو check کرنے کے لیے اور کہ دیکھا جائے کہ فیٹس میں کوئی problem تو نہیں ہے genetic طور پہ تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ chronic willius sampling کرتے ہیں تو insert کیا گیا ہے uterus میں vilai placenta کا vilai اس کا sample لینے کے لیے بہت زیادہ fetal cells جو ہوتے ہیں وہ pregnancy کے جو early time ہے وہاں پہ آرہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں chronic vilai سے سیمپل لیا جا رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو test ہے وہ ہے aminocentesis aminocentesis میں ہم کیا کرتے ہیں examines the aminotic fluid the fluid from the sac surrounding the baby جو sac ہوتا ہے جو ایک تھیلہ ہوتا ہے جس کے اندر baby پڑا ہوا ہوتا ہے uterus کے اندر ہی تو اس میں سے جو ہم لوگ fluid لیتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے کہ بی aminocentesis کہیں گے اس کی پچھے بھی یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں aminocentesis baby جو ہے وہ ہمارے پاس uterus میں ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو sac ہے اس کے اندر سے fluid جو ہے وہ لیا جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ aminocentesis کہیں گے تھرڈ ہمارے پاس کیا ہے percutaneous umbilical blood sampling examines blood from the umbilical cord تو umbilical cord سے جو blood لیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ percutaneous umbilical blood supply یہ test کہیں گے تو اس کی picture بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں percutaneous umbilical blood sample لیا جا رہا ہے یہاں پہ umbilical سے لیا جا رہا ہے through injection اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو percutaneous umbilical cord blood sample نظر آ رہا ہو گا رائٹ سائد پہ next ہمارے پاس client filter syndrome ہے client filter syndrome is a condition that occurs in men as a result of an extra x chromosome the most common symptom is infertility ہوتی ہے جو men میں ہوتی ہے یعنی کہ woman میں نہیں ہوتی men میں ہوتی ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایک extra x chromosome ہو جاتا ہے اور پھر اس کے علامت کیسے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس انسان کو client filter syndrome ہے اس man کو client filter syndrome ہے وہ infertile ہوگا ٹھیک ہے اس میں سمٹم جو ہوگی وہ infertility کی ہوگی تو ویسے normally ہمیں پتہ x x female کو شو کرتا ہے جو کہ normal ہے x y male کو شو کرتا ہے وہ بھی normal ہے لیکن اگر x x y ہو جائے تو اس کا مطلب ہے client filter syndrome is there in the man both of sex chromosomes in females are called x chromosomes this is written as double x males have an x and y chromosome written as x y the two sex chromosomes help a person develop fertility so those sex chromosomes who کہتے ہیں کہ this person is fertile and the sexual characteristics of their gender but if extra x chromosome comes to this is abnormality is client filter syndrome most of often client filter syndrome is the result of one extra x written as x x y most often client filter syndrome is the result of one extra written as x x y occasionally variations of the x x y chromosome count may occur the most common being the x y x x y mosaic جیسے کہ میں نے آپ بتایا que double x اس میں ہو جاتے ہیں اور ایک y ہوں تو اس کا مطلب ہے client filter syndrome ہو گا in this variation some of the cells in the male's body have an additional x chromosome and the rest have the normal x y chromosome count variants percentage of cells containing the extra chromosome varies from case to case to percentage جو ہوتی ہے cells کی جو جنہوں نے اندر وہ ویلے cells جن کے اندر ایکسٹرا chromosome ہو گیا ہے تو ان کی percentage case سے دیکھ کے پتا چلتا ہے ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اس cells کے اندر زیادہ double x chromosome آگئے اس کے اندر کم بلکہ وہ cases دیکھ کے ان کی history لے کے تب ہمیں details سے پتا چلتا ہے in some instances xy xxy mosaics may have enough normally functioning cells in the testes to allow them to father children client filter syndrome is found in about one out of every 500 to 1000 newborn males جو یہ تقریبا جو نئے males پیدا ہوتے ہیں 500 سے لے کے 1000 تک ان میں سے تقریبا ایک جو ہوگا male اس میں یہ client filter syndrome دیکھا جا سکتا ہے the additional sex chromosome results from a random error during the formation of the egg or sperm اگر extra chromosome ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب formation ہو رہی تھی egg اور sperm کی تو وہاں پہ random error آگئی ہوگی normally ایک error آگئی ہوگی جس کے وجہ سے ایسا ہوا ہے women who have pregnancies after age 35 have a slightly increased chance of having a boy with this syndrome اگر جو woman ہے وہ 35 years کے بعد mom بنی ہے pregnant ہوئی ہے تو اس میں یہ زیادہ chances ہیں کہ اس کا جو نیا بوائے آئے گا اس کو یہ syndrome ہو سکتا ہے symptoms of client filter syndrome symptoms اس کے کیا ہوں گی symptoms اس طرح سے ہوں گی کہ small fem testes ہوں گی small penis pressed pubic poor beard growth داری جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں آئے گی male's کی enlarged breasts جس میں جو breasts ہوں گے ان کے breast size جو ہے وہ normal نہیں ہوگا بلکہ وہ بہت زیادہ ہو جائے گے breast جو ہے وہ enlarge ہو جائیں گے جس کو ہم لوگ medical dermic gynecomestia کہتے ہیں tall stature long legs ہوں گی long arms ہوں گے short long legs ہوں گی long arms ہوں گی short trunk ہوں گی wide hips ہوں گے narrow shoulder ہوں گے اور chest پہ بھی بہت کم years آ رہے ہوں گے تو یہاں پہ آپ اس کی picture دیکھیں گے تو آپ کو یہ clear ہو جائے گا diagnosis may also be considered in the adolescent male when puberty is not progressing as expected diagnosis اس کی تب کر سکتے ہیں ہم لوگ جب وہ male adolescent age میں چلا گیا ہے جب اس کی puberty بھی ہے وہ صحیح طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں ہو رہی تو تب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں front پہ جو baldness absent ہے اور poor beard growth ہے narrow shoulders wide hips long arms and legs small testicular size small testicular size female type pubic hair pattern breast development tendency to grow fewer chest hairs تو یہ تمام اس کے symptoms ہوں گے how is client filter syndrome diagnose ہم کس طرح سے اس کو diagnose کر سکتے ہیں تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں a chromosomal analyzes karyotype is used to confirm the diagnosis ایک test ہوتا ہے جس کو ہم لوگ karyotype کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے in this procedure a small blood sample is drawn white blood cells are then separated from the sample mixed with tissue culture medium incubated and checked from chromosomal abnormalities such as an extra chromosome اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں blood sample لیتے ہیں یعنی کہ blood جو ہے وہ کچھ ہم body سے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس blood کے اندر سے white blood cells کو separate کر لیتے ہیں اب کیا کرتے ہیں اب اس کو tissue culture کے ساتھ mix کر دیتے ہیں یا incubate کرتے ہیں پھر ہم لوگ اور اس کے اندر سے ہم نے اس لیے incubation کرتے ہیں اس کی chromosomal abnormalities کو چیک کرنے کے لیے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ extra chromosome تو نہیں ہو گیا x chromosome اگر extra ہو گیا اس کو چیک کرنے کے لیے ہم لوگ یہ sample لیتے ہیں ٹریٹمنٹ میں ہم دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کی muscular development کو promote کیا جاتا ہے ان کی body hairs کو growth میں جو ہے وہ help ملتی ہے اس therapy سے ان کی self esteem improve ہوتی ہے ان کی concentration کیونکہ وہ بہت زیادہ depressed ہوتے ہیں تو ان کی جو concentration ہے وہ صحیح نہیں ہوتی تو ان کی concentration کو صحیح کیا جاتا ہے ان کے اندر self esteem کا character ڈالا جاتا ہے ان کے اندر انرجی کو increase کیا جاتا ہے most men who have client filter syndrome are not able to father children تو ایسے جو آدمی ہوتی ہیں جن کو client filter syndrome ہے تو وہ باپ نہیں بن سکتے تو ہم کہیں گے are not able to father children however some men with an extra x chromosome have fathered healthy offspring sometimes with the help of infertility specialists اور بہت وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ males میں extra x chromosome ہو جاتا ہے پھر بھی وہ father بن سکتے ہیں تو ternal syndrome ہمارے پاس کیا ہے ternal syndrome is a chromosomal condition that alters development in females تو ternal syndrome ایک chromosomal condition ہے جو کہ development change کر دیتی ہے females کے اندر ternal syndrome is a chromosomal condition that alters development in females women with this condition tend to be shorter than average and are usually unable to conceive a child infertile because of an absence of ovarian function so اس میں کیا ہوتا ہے کہ ternal syndrome ایک chromosomal condition ہوتی ہے جو کہ females کے اندر develop ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے پڑا client filter syndrome وہ males کے اندر ہوتا ہے اور ternal syndrome جو ہوتا ہے وہ females میں ہوتا ہے females جو ہوتی ہیں وہ normal females سے بہت چھوٹی height میں دیکھتی ہیں اور infertile ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر ovarian function جو ہوتا ہے وہ absent ہوتا ہے other features of this condition that can vary among women who have ternal syndrome include extra skin on the neck so اس کی اور بھی features ہوتے ہیں اس condition میں اور کیا کیا ہو سکتا ہے اس woman کو جس کو ternal syndrome ہے اس کی neck پہ extra جو ہوگی skin ہوگی اس کو ہم لوگ webbed neck کہیں گے web کی طرح neck ہوگی puffiness or swelling of the hands and feet اس کے لئے ایک term ہے اس کو ہم کہیں گے lymphedema lymphedema جو ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ ان کی جو hands اور feet ہیں وہ swell ہوئے ہوں گے اور ان کے اندر puffiness ہوں گے ہرٹ کے اندر ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں اور skeletal کے اندر کوئی abnormality ہو جاتی ہے یعنی کہ skeleton جو بنتا ہے اس کے اندر کوئی abnormality ہو جاتی ہے ہرٹ کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے یا کڈنی کے اندر کوئی problem ہو جاتا ہے تو یہ تمام جو فیچرز ہیں یعنی کہ internal syndrome کے اندر یہ جو چیزیں بھی آپ کو نظر آ سکتی ہیں female کی appearance میں this condition occurs in about 1 in 2500 جو پوری دنیا میں اتنی women جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں مثال کے طور پر 2500 اس میں تقریباً ایک female کو ہوگا but in much more common among pregnancies that do not survive to term miscarriages and still births سرچرز جو ہیں وہ ابھی تک یہ بات جان نہیں سکے کہ کون سے ایسے جینز ہوتے ہیں جو کہ x kromosome پہ ہوتے ہیں اور وہ turner syndrome کے signs and symptoms کے responsible ہوتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے ایک جین identify کی ہے جس کو shocks کہیں گے s-h-o-x that is important for bone development جو کہ bone کی development اور growth کے لئے بہت ضروری جین ہوتا ہے تو اگر اس جین کی ایک copy miss ہوگی تو short structure ہوگا height short ہوگی skeletal abnormalities ہوں گی in women میں symptoms of turner syndrome girls who have turner syndrome are shorter than average they often have normal height for the first 3 years of life but then have a slow growth rate تو جو لڑکیاں ہوتی ہیں turner syndrome کی ان کی height ہوگی normal لڑکیوں سے چھوٹی ہوگی اور زندگی کے جو پہلے 3 سال ہیں اس میں ان کی جو height ہے وہ grow کر رہی ہوگی لیکن جیسے ہی تین سال گزر جاتے ہیں اس کے بعد وہیں پہ ان کی growth slow ہو جاتی ہے یا پھر وہیں پہ روک جاتی ہے at puberty they do not have the usual growth spot اور puberty جب ان کے ہوتی ہے اس وقت بھی breast صحیح طریقے سے grow نہیں کر رہی ہوتی non functioning ovaries are another symptoms of turner syndrome اگر ایک female ovaries جو ہیں وہ non functioning کوئی function نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے اس کو turner syndrome ہو گیا ہے they do not start their periods or develop breasts without hormone treatment at the age of puberty جب اس کی puberty کی age ہوتی ہے تو اس میں اس کو اگر periods نہیں ہو رہے اگر اس کی breast develop نہیں ہو رہے اگر ہم اس وقت اس کے hormone کا treatment کریں تو اس کے بعد یہ disease treat ہو سکتی ہے تو یہاں پہ turner syndrome کی آپ کو تمام symptoms جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں short stature ہو گا broad chest ہوں گے curvature of spine widely spaced nipples elbow deformity short fourth metacarpal pubertal failure brown spots low hairline droopy eyelids low set ears broad short appearing webbed neck congenital heart disease structural abnormalities of kidney اور یہ تمام جو ہیں وہ اس کے signs and symptoms آ رہے ہوتے ہیں turner syndrome کے جو کہ females کے اندرہ ہوتی ہے in early childhood girls who have turner syndrome may have frequent middle ear infections اور بہتی ہے girls کی اگر ان کو پتہ چل جائے کہ جن کو turner syndrome ہو چکا ہے تو ان کا جو middle ear ہے اس کے اندر infection ہو سکتا ہے the two main clinical features of turner syndrome are short stature and the lack of the development of the ovaries دو جو ہے وہ clinical features جو ہوتے ہیں turner syndrome کے اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ جو لڑکی ہے اس کی ہائٹ چھوٹی ہے اور بوڈی کی appearance جو ہے چھوٹی سی appearance دیکھ رہی ہے اور ساتھ میں جو ہے ovaries جو ہیں وہ ان کے اندر صحیح development نہیں ہوئی ہوئے ڈائیگنوزز اس طرح کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اس کی a number of typical physical features observed such as a broad chest and widely spaced nipples تو یہ ڈائیگنوز اس طرح سے کر سکتے ہیں جو اس کا patient ہوتا ہے turner syndrome کی جو women ہوتی ہے اس کی appearance اس طرح سے ہو سکتی ہے اس کی physical appearance کو دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کو turner syndrome ہے جیسے کہ اس کی webbed neck ہوگی chest broad ہوگی اور widely spaced nipple ہوں گے ڈائیگنوزز is confirmed by a blood test called a karyotype اور اس میں بھی ہم ڈائیگنوزز ایک blood test کی کرتے ہیں جس کو ہم لوگ karyotype کہتے ہیں karyotype کے بارے میں میں already آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ہم لوگ blood کا سیمپل لیتے ہیں اور اس کے اندر سے white blood cells کو الادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی incubation کروائی جاتی ہے اور اس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی kromosome extra تو نہیں ہے تو یہاں پہ بھی یہی ڈائیگنوزز کے لیے test کیا جاتا ہے karyotype کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے a karyotype is an individual's complete set of chromosomes the term also refers to a laboratory produced image of a person's kromosome isolated from an individual cells and arranged in numerical order treatment for turner syndrome تو turner syndrome کے لیے ہم لوگ treatment کون سا کر سکتے ہیں growth hormone injections are beneficial in some individuals with turner syndrome injections often begin in early childhood and may increase final adult height by a few inches تو client filter syndrome کے لیے جو treatment کیا جاتے ہیں اس میں ہم لوگ growth hormone injections لگاتے ہیں جو کہ بہت ہی early childhood میں لگانے شروع کر دیا جاتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو height ہوتی ہے وہ کچھ inches جو ہے بڑھ جاتی ہے next ہم کیا کر سکتے ہیں treatment میں estrogen replacement therapy is usually started at the time of normal puberty around 12 years to start breast development اور جب women جو ہے جو گرل جو ہے وہ 12 years کی ہو جاتی ہے تو اس میں estrogen replacement therapy کی جاتی ہے یہ ایک ایسی therapy ہوتی ہے جس میں ہم لوگ ہم لوگ اس لیے دیتے ہیں یہ therapy تاکہ جو ہے وہ breast جو ہے اس کی development شروع ہو جائے next ہم لوگ کیا کرتے ہیں estrogen and progesterone are given a little later to begin a monthly period which is necessary to keep the womb healthy اس کے علاوہ estrogen اور progesterone جو ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں اس women کو تاکہ منتلی جو ہے وہ اس کے periods اس کو ہوتے رہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کا womb بھی healthy رہے اور یہ ان کو دیے جاتے ہیں estrogen and progesterone babies born with a heart murmur اور narrowing of the iota may need surgery to correct the problem اگر وہ babies girls جو ہوتی ہیں اگر وہ turner syndrome سے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں اور ان کے اندر heart کا problem آگیا heart کا defect کوئی آگیا ہے یا پھر iota جو ہے ان کے heart کا وہ narrow ہو گیا ہے وہ تنگ ہو گیا ہے ان کو surgery کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس problem کو treat کرنے کے لئے تو یہ ہمارا آج کا lecture تھا i hope students یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اور بھی میں lecture کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی